لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں زنا کی متعلق بہت سخت وعید بہت سخت وعید زنا کی متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں دو عصے میں چیر جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں فرمایا گیا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اگر وہ ساتھ سمندروں کے پانی سے غسل کر لے ساتھ سمندروں کے پانی سے زنا کے بعد تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگائے وہ نہیں دھل سکتا اگر زنا کرنے والے نے توبہ نہیں کی ہے تو یہ زنا کی نہوست اس کی نسلوں تک باقی رہی ہے روایتوں میں آیا ہے کہ زنا کی کم سے کم دس آفتیں ہیں زنا کرنے والا اگر توبہ نہ کرے تو کم سے کم وہ دس آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے پہلی آفت اس کے دین میں نقصان ہوتا ہے دین میں نقصان ہوتا ہے دین جا سکتا ہے عقل کا نقصان ہوتا ہے علم کا نقصان ہوتا ہے علم بھول جاتا ہے عمر کا نقصان ہوتا ہے زانی کی عمر کم ہو جاتی ہے مگر جو توبہ کر لے اس کا رسک بھی کم کر تنگ کر دیا جاتا ہے روزی اس کی تنگ کر دی جاتا ہے اللہ کا گزب ہوتا ہے اس پہ مفلس اور اس کو غریب کر دیا جاتا ہے تنگ دست مجبور کر دیا جاتا ہے میں نے بہت چھوٹی سے عمر میں دیکھا بڑے بڑے کارخانے دار تھے بڑے بڑے سائنزنگوں کے مالک تھے بڑی بڑی ہوتلوں کے مالک تھے اور گوہ تک اور ممبئی کے ساحلوں تک جاتے تھے بلکہ دبائی تک جاتے تھے زنا کرنے آج ان کی اولاد لوگوں کے یہاں لوم چلا رہے ہیں اچھا نہیں زنا بہت بہت بترین گناہ ہے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھیں اگر کسی سے ہو گیا تو اللہ رمضان شریف کے سطکے اسے سچی توبہ کی توفیق تک جہاں زنا ہے وہاں سونا ہے یہ جملہ یاد رکھیں جہاں زنا ہے وہاں سونا ہے تباہی ہے گھر کے گھر ویران ہے گھر کے گھر تباہ آج کل شادی شدہ عورتیں بھی نوجوان لڑکیاں بھی سب تو نہیں لیکن فلمیں دیکھ کر سریل دیکھ کر اس راہ پر چل پڑے ہیں لوگ شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری طرف تانک جھاک اٹھارہ انمیس سال کی امروے پہنچ گئے رشتے ابھی آئی رہے ہیں کہ فلموں کی اداکاراؤں کو دیکھ کر نچنیوں کو دیکھ کر اس راہ پر لوگ چل پڑے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں مفلسی آتی ہے زنا کی وجہ بیماریاں آتی ہے روزی تنگ ہوتی ہے عمرت تنگ ہوتی ہے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے چہرے نورانی نہیں رہتے جو رنگت ہے نا جو ایک شباب کی کیفیت جو نورانیت جو حسد ہونا چاہیے دیکھئے سفید چمری الگ چیز ہے اور اللہ کا نور الگ چیز پانک دامنوں کو قدرت نہیں اپنے نور سے نواز ہے ان چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آتی ہے اور ان چہروں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ سواب عطا کرتا ہے بلکہ ان چہروں کو دیکھنے سے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو دین کی الفت پیدا ہو یہ جو کہا گیا نا کی باعمل عالموں کے چہروں کو دیکھا کرو سادات کے چہروں کو دیکھا کرو اولیاء کے چہروں کو دیکھا کرو ماباپ کے چہروں کو دیکھا کرو بڑی برکت ہے دل زندہ ہوتے ہیں چہروں کو دیکھنے سے بلکہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے متعلق کہا گیا کہ اس کی زندگی گناہوں میں گزری انتقال کے بعد کسی نے جنت میں دیکھا تو کہا کہ تو جنت میں کیسے تو کہا کہ ایک بار امام حسن بسری کی زیارت کرو یعنی اہل اللہ جن کے چہروں کو خدا نے اپنے نور سے منور کر دیا جن کی زندگی سنتوں پہ عمل کر کے گزرتی ہے جن کی زندگی خدمت دین میں گزرتی ہے علم دین کی قرآن سنت کی خدمت میں گزرتی ہے شاید وہ واقعہ میں نے آپ کو کبھی سنایا ہوگا ورنہ بھی سن لیں تو بہت پیارا سوا ایک مرتبہ بارش بند ہوگئی اور بارش بند ہوگی تو لوگوں نے بہت دعائیں کی بارش نہیں ایک دیوانہ جا رہا تھا دیوانے نے سے لوگوں نے کہا بارش کی دعا کر دو گا چھوڑو یار آپ لوگ کر رہے کرو کر تو دیں دعا لوگ تھنگ دعا کرتے کرتے اس نے آسمان کی طرف نگائیں اٹھائی اور بس ایک جملہ کہا اللہ تیری جو امانت میری آنکھوں میں ہے اس امانت کا واسطہ برسا دے بارش شروع ہوگئی ایک بندہ اللہ کی کون سی امانت ہے چھوڑ دے میرا پیچھا مجھے جانے دے میں دیوانہ پاغل آدمی لیکن کہا نہیں چھوڑوں گا تو جہاں جائے گا پیچھا کروں گا تو کہا چل ٹھیک بتائی دیتے جب جنگل میں پہنچ گئے کہ ایک بار امام حسن بسری کی زیارت کی تھی بس وہی امانت میری آنکھوں وہ امانت میری آنکھوں میں اسی کی ورکت سے اللہ نے بار زیارت کتنی بڑی چیز اللہ والا چینوں کے نور اٹھا لیے جاتے بھولنے کی بیماری پیدا کی جاتی نیک بندوں کے دل میں زانی سے نفرت اور عداوت پیدا کر دی جاتی اور زنا کرنے والوں کی پیشانی پر اللہ اپنے کلم سے لکھ دیتا ہے یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اس کی پیشانی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور یہ خدا کی عذاب سے قریب ہے اللہ رحم فرمائے سب رحم اب تو یہ بھی بولتے بھی افسوس ہوتا ہے کہ سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر کے لڑکے زنا کی اڈوں پر جا رہے ہیں عید عید چھٹیوں میں سننے میں آتا ہے کہ عید کی چھٹیوں پہلے ہوتا تا لوگ گھومنے پھرنے جاتے تھے اب ہمارے لڑکے نوجوان لڑکے زنا کے اڈے پہ جائیں اللہ تعالی میری قوم کو ہدایت اتا کرے بہت برا خمیازہ ہوگا اس کا نجات نہیں ملے گی ہائے ہائے کرتے پھریں گے روزی کے لئے ترستے اور تڑپتے رہیں گے اس لئے کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکل گیا سو نکل گیا حضور نے جو کہ دیا سو کہ دیا کمنٹ شیئر جرور کریے